موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں دعا معذرت اور میں ہوں آپ کا مہزمان کلتان شاہ آج پروگرام میں گفتی ہوگی بدا معذرت عوام کے تحفظ پہ رہا دن پچھلے کئی پروگرام سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ عوام کے حقوق کو کس طرح مجرور کیا جاتا ہے ریاست جس کا کام ہوتا ہے کہ عوام کے جان کی مال کی اور عزت کی تحفظ کرنا ریاست کا کام ہوتا ہے کہ عوام کو تعلیم دینا سیح دینا اور بنیادی سہولیات پراہم کرنا پچھلے کئی اپیسوڈ سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کہاں پہ ترکیاتی کام ہونے چاہیے تھے کہاں پہ فنڈز استعمال ہونے چاہیے تھے کہاں پہ فنڈز غلط استعمال ہوئے اور ایسے پروجیکٹس جو آن گوئنگ پروجیکٹس تھے کہ ان کو مکمل ہونا چاہیے تھا وہ پروجیکٹس مکمل نہیں ہوئے آج اب ایک مرتبہ پھر ایک اور اپیسوڈ آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو دکھائیں گے ایک مرتبہ پھر سرکار کا دلوارہ کھٹکٹائیں گے کہ سرکار پھوش کے ناخن لے لاہور میں بستے والے شہریوں کے زندگی سے کس طرح کھیلا جا رہا ہے ان کی زندگی کو کس طریقے سے سٹیک پر لگایا جاتا ہے اس وقت بنا معزد کی ٹیم موجود ہے لاہور کنال روڈ پہ کنال روڈ جس میں سب سے زیادہ ٹرافیک کا فلو ہوتا ہے پچھتے سال کے اگر دادہ شمار آپ سے شیئر کیے جائے تھا لاہور شہر میں اسی ہزار لوگ حادثات کا شکار ہوئے ہیں ریسکیو نے بیاسی ہزار لوگوں کو ریسکیو کیا ہے تبیہ امداد دی ہے اور اس میں سے سب سے بڑا نوٹیبل فگر یہ ہے کہ لوگ پیدل چلتے ہیں لوگ سڑک پہ ان کی طرح سولہ ہزار ہے یعنی سولہ ہزار لوگ پچھتے سال لاہور شہر میں پیدل چلتے ہوئے یا تو گاڑی سے ہٹ ہوئے یا موٹر سائیکل سے ہٹ ہوئے یا رکشہ سے ہٹ ہوئے یا کسی بس سے ہٹ ہوئے یا کسی بھی سوالی جو سڑک پہ چلتی ہے اس سے ہٹ ہوئے وہ لوگ زخمی ہوئے اور اس میں کئی ایسے لوگ زندگی کی پازی ہار گئے کنال روڈ پہ بیجنگ انڈر پاس بنایا گیا جس کیا افضا کیا سابق وزی اللہ پنجاب شہباز شریف نے پشلی گورنمنٹ کا مستندیق نوازی گورنمنٹ کا ایک اور پروجیکٹ تھا کہ پریڈیسٹرین بریجز بنائے جائیں گے پریڈیسٹرین بریجز کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ جو لوگ سڑک کراس کر کے جاتے ہیں ان کو سڑک کراس نہ کرنی پڑے ٹرافک کا سامنا نہ کرنا پڑے وہ آسانی سے بریجز کے اوپر چڑے اور دوسری سائٹ بزر جائیں جس کام انہوں نے جانا ہے وہ سڑک بہ آسانی کراس کر سکے لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ترپیش آیا وہ معذور افراد کو بزرگ افراد کو کہایا کہ وہ ستر شیڑیاں نہیں چڑھ سکتے تھے اور جو پلاننگ کی گئی جس میں آپ کا پلاننگ ڈپارٹمنٹ شامل تھا ٹیپا شامل تھا الڈی اے شامل تھا سیڑی ٹرشک گورنمنٹ شامل تھی انہوں نے اس پلان کو اس طریقے سے رکھا کہ جہاں بس ٹاپ ہے جہاں کوئی ایسا ٹاپ ہے جہاں رکشیر کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے لوگوں نے روڈ کراسنگ کرنی ہے اس سے تقریباً سات سو میٹر دور کے فاصلے پہ اوور ہیڈ بریج بنایا گا پریڈسٹنز کے لیے ان پریڈسٹنز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ عوام کے جان اور مال کی حفاظت کی جا سکے یعنی انسانی زندگی کو اہمیت دی جا سکے اس لگا آپ دے سکتے ہیں کہ کنال روڈ پہ سامنے آپ کو ایک پلی دکھا رہے ہیں یہ روڈ بریجنگ انڈر پاس آپ کراس کرتے ہیں ساتھ ہی آگے اگر ہرمن سپورا کی طرف آئیں تو یہ وہ علاقہ ہے آپ بریجنگ انڈر پاس سے ہائی سپیڈ میں آتے ہیں کیونکہ اس کو فاس لین ڈیکلیئر کیا گیا یہاں پہ ستر اسی اور نبے کلومیٹر کی رفتار پہ گاڑی چلتی ہے اور جب یہاں سے ایک عام شہری لاہور کا بشندہ پاکستان کا شہری سڑک گروس کرنے کے لیے دوسری طرف جاتا ہے تو اس کو اوور ہیڈ بریج نظر نہیں آتا میں چاہتا کہ اگر آپ کیمرمن میرے دائن جانب بھی دکھائے کہ دور حد نگاہ تک آپ کو کوئی اوور ہیڈ بریج نظر نہیں آئے گا اور میرے پہ جانب بھی جو صورتحال ہے وہ یہی چیخ چیخ کے بول بھی ہے کہ یہاں پہ کوئی اوور ہیڈ بریج نہیں ہے لیکن یہاں سے لوگوں نے ایک محلے سے دوسرے محلے جانا ہے روڈ کروس کرنی ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اوور ہیڈ بریج موجود نہیں ہے میں آگر آپ کو دکھاؤں گا نشاندہ ہی ہوئی کام شروع ہونا تھا کچھ کام شروع ہوا لیکن وہ کام مکمل نہیں ہو سکا میرے ساتھ علاقہ مکینوں کے ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ اکٹھی ہے میں ان سے بات کا آغاز کروں گا اس کے بعد ہمارے ریپورٹر شیخ زین پیوارسل موجود ہے ان سے بھی رائے لوں گا کہ وہ مسلسل یہ خبریں دیتے رہے ہیں حکام سے سوال بھی کرتے رہے ہیں سوالات کا نہ تو وہ اس وقت جواب دے سکے اور نہ ہی میں جاننے کوئی کروں گا شیخ زین سے کہ ابھی کیوں نے کوئی جواب ملا کیونکہ جب سے ہم یہ سلسل اپیسوڈ سلسلہ لے کے چل رہے ہیں جہاں پہ ترکیتنی کام ہونے چاہیئے تھے پروجیکش لگنے چاہیے رہے وہ نہیں لگ سکے لیکن پہلے عوام تو جاننے السلام علیکم آپ ادھر کی رہنے والے ہیں یہ ساتھ ہی میرا گھر ہے میں ادھر کے رہنے والا ہوں ادھر گھر ہے آپ کو سائیڈ مسلم باز والی سائیڈ پہ میرا گھر ہے ادھر کے جو تھے ادھر کے جو تھے ملے والے نے کہا ہم نے اس کا تضا کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے اس کا تضا کیا ہے انہوں نے کہا پہ اس نے تضا کیا ہے اس کا تضا کیا ہے ادھر کے لڑائی میں پروجیکش تھی کمپلیٹ ہوا یہ نہیں کمپلیٹ ہوا ایک سکر میں آپ کے باز داپس آؤ میں اگر یہ بزرگ دکھا سکوں آپ کو کس طرح تسیل سڑک راوز کر رہے ہو بلی اوکھی کر رہے ہیں ایک یوں نہیں پھولی بنا دے ایک سکر میں دیکھا بھی آپ یہ پھولی کروز کر کے یہاں آ رہے تھے دیکھو جی اسی سال میری عمر ہے نظر بھی کاتے ایس روڑزا کم سے کمی چودہ مین ہے میں چھویس ستائی بندے مرتے دیکھیں بچیاں فتہ کار دے بچیاں اور بچے اور بگیاں مانیاں اتھا بھی مارے نوتھا بھی میں سکوٹری کا آدم میرا رستی یہ ہے لیکن پیٹھ دی خاتھ اور جانا پہنے نہ جاؤ چھویس ستائی لوگ اتھے پوت ہو گئے بھر گئے مکل پورے کو لگا کے تھوڑی دیر پہلے بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ہتھی بھی وہ گزرے دی بائک والا اس کے اندر لگا اسی طرح چھوڑ لگیں بہت ہر بھر گئے بہت ہر بھر گئے گاڑی سپیٹ سے آتی ہیں دو یوٹن ہے این بیر پول ہے وہ دکت ہوتی ہے این بیر پول والے بھی ادھر آتے ہیں اور دائماغ والے وہ بھی ادھر آتے ہیں یہ لوگ بچے ہمارے وہ بچیاں چھوٹی وہ بچیاں چھوٹیوں بھی پل کروس کر رہی ہیں اور یہاں پر تیز رفت آ رہا تھے تو ہم ابھی کھڑے ہو تو ٹرافک سلو ہو گئی ورنہ یہاں تیز آتی ہے اتنی مشکل ہوتی آپ بہت مشکل ہے کیوں نہیں ملانا گاڑیوں کو مار کے چلے جاتے ہیں اٹھانے والا بھی کوئی اٹھانا تھا وہ تیہتے ہیں کہ ملے ہے کوئی جیلڈا ہوئے ہیں میرے پہلے ایسی ریٹر موٹ ساگلہ کار آڑا گرہ بہت سویٹ جا رہے ہیں پرکاہ جا ہوا ہے موٹوپاہ سے سوڑ گیا ہے تاہیگ بہت پول بین ایک دی پہلے لائے چھوٹی سے ساٹھا لگی ہے ایک دی بازیو تھا میں آپ کے پاس آزار ہوں میں اپنے اپنے لاہور کی بہنوں سے بات کروں مجھے یہ بتائیں کہ کتنی مشکل ہوئی ہے پول آنا مشکل ہوئی ہے ہاتھ سے زیادہ پچھوں کو سکول چھوڑنے آنا ان کو لینے کیا ہی آنا ہے یہ کچھ ہی نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ پول بننا چاہیے کیوں نہیں بنانا رہی سرکار یہاں میں نے سننا کہ روز ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تگریبان روز ہوتا ہے یہاں بلا ناغار لیکن کسی کا کیا جاتا جن کا مر جاتا ہون کا مر جاتا بس یہ لاہور کی عوام ہے یہ لاہور کی عوام صبح ایکسیڈنٹ ہوئی ہے صبح ایکسیڈنٹ ہوئی ہے ہاں ہماری کام صبح پار گیا پر حال کنکر تیارے پول بندہ ہی نہیں پیائی جا اشارے مغلبورے پہ لگے ہیں یہاں پہ کیوں نہیں اشارے لگاتے ہیں یہاں پہ اشارے لگائیں جو قانون کی قلامورتی کرتے ہیں ان کو پکڑے ان کو پکڑے سر ابھی چاند دن پہلے کی بات ہے ہم لوگوں نے یہ پول بند کر دیا تھا یہاں پہ ایک بزرگ جو ہے وہ جو ہے وہ ختون کی علاقت ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے پول بند کر دیا ہے ابھی یہاں پہ سکول کے بچیاں نے جانا ہوتا ہے اس میں میں نے خود دیکھا ہے میرے سامنے ایک بچی کو ہٹو بھائی یہاں پہ گاڑی کا چھوٹے بچے ابھی بھی روڈ کروس کر کے آ رہے ہیں بہت چھوٹا بچہ ہے یہ بہت چھوٹا بچہ اور ٹرافک کا فلو چل رہا ہے اسلام علیکم کیا نام ہے بیٹا اٹھ بولتا ہے بچہ آپ ابھی روڈ کروس کر کے آ رہی ہیں یہ تو تنی تیز رفتار میں ٹرافک یہاں پہ آ رہی ہے در نہیں لگتا چھوٹے بچے ساتھ ہیں بچوں کو سکول لینے کے دی آئے تو پول نہیں منا چاہیے یہاں بڑھنا چاہیے باس نہیں منا چاہیے یہاں تو پول نہیں نہیں ہے شیخ صاحب ہمارے ریپورٹر ہمارے صاحب موجود ہے آپ نے یہ لوگوں کی گفت کو سنی ہم روڈ کروس کر کے ذرا ادھر چلتے ہیں اس سپورٹ سے جہاں سے یہ لوگ روڈ کروس کر کر آتے ہیں ہم روڈ کروس کر رہے ہیں ٹرافک نہیں رکھری ٹرافک نہیں رکھری جبکہ ہمارے اطراف میں لوگ ہی موجود ہیں جو ہمیں تحفظ کرنے کے لیے ہماری پوری ٹیم بنا معزد کی ساتھ موجود ہے کہ ہم روڈ کروس کر لیں سیفلی لیکن جی تو فیملیز روڈ کروس کر رہی ہیں جس طرح وہ چھوٹے مصوم بچے بزرگ 80 سال کا باپا روڈ کروس کر رہے ہیں یہ یہاں پہ بڑھنا تھا ہوں رہے جیٹ بلکل ایسے ہی ہے شکس صاحب کیا ہے وجہ ہے کیوں نہیں بنا رہے ہیں سلطان شاہ صاحب سب سے پہلے میں کچھ فیکشن فگر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ شہر لاہور میں سب سے مہنگا جو کسی بھی سڑک کا دوسری منصوبہ تھا وہ یہ کنال روڈ دوسری منصوبہ تھا اور چھے ارب ترانوے کروڑ تسی لاکھ روپے کا یہ مکمل پروجیکٹ تھا مال روڈ سے لے کے جلو موڑ تک اس میں چوبچہ انڈر پاس بھی تھا اس کے علاوہ سڑکی ایکسٹینشن تھی اور یہاں پہ پیدل سواروں کے لیے پول بنائے جانے تھے مال روڈ انڈر پاس سے لے کے جلو موڑ تک کا جو سفر ہے اس کے دوران بارہ پول بنانے کا منصوبہ تھا اور مزے کی بات یہ کہ ایک بھی نہیں بن سکا ایک بھی نہیں بن سکا اور پیسے سب کے جاری ہو چکے ہیں یہ صرف پول بنانے کے لیے پچیس کروڑ روپے کی رقم مقتص کی گئی تھی لیکن لڈی اے جس طرح دیگر اپنے شعبہ جات میں اپنی ذمہ داری نبانے میں ناکام ہے اس میں بھی ناکام نظر آیا سلطان شاہ صاحب آپ پہلے بھی سوال کرتے رہے کیونکہ یہ نئی بات نہیں ہے اب ایک طویل عرصہ بیٹھ گیا کہ یہاں میں حادثہ ہو رہے ہیں علاقے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہر روز حادثہ ہوتا ہے کیا انتظامی ہے اتنی بے حصہ ہے اتنی خاموش ہے آنکھوں پر انہوں نے پٹیاں مان رکھی ہیں کاندوں میں روئیوں ڈال لیے کیونکہ نہ آواز سنائی دے رہی ہے نہ دکھائی دے رہے سلطان شاہ صاحب اصل میں حکومت کی پرارٹیز میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں وہ ہم نے فٹ پاتھ بھی دکھائے وہ بھی حکومت کی پرارٹی میں نہیں ہیں یعنی یہ حکومت کرنے کے اہل نہیں رہے کیونکہ اگر آپ کی پرارٹی یہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جان کی مال کے تحفظ کی ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور اب پھر فگر پر بات کرتے ہیں روزانہ مال روڈ سے لے کے جلو موڑ تک سلطان شاہ صاحب سترہ لاکھ لوگ ہیں جو پیدل بوٹر سائیکل پر سائیکل پر گاڑیوں میں یا بڑی بسوں میں اس علاقے میں سفر کرتے ہیں تو آلٹی میٹلی انہوں نے سڑک کروس تو کرنی ہے تو پل نہ ہونے کی وجہ سے دیکھیں ان کی زندگی ہر وقت خطرے میں ہے لیکن حکومت کو اس کے اوپر کوئی ہوش نہیں آیا یہ دسمبر دو ہزار سترہ کی بات ہے جب چوبچے انڈر پاس کا افتتاہ کر دیا گیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک سال تین مہینے سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے باقی پروجیکٹ ویسے کا ویسے انکمپلیٹ ہے اس کے تمام تر پیسے جاری ہو چکے ہیں کنسٹرکشن کمپنی حبیب کنسٹرکشن تھی الڈی اے اس کا کلائنٹ تھا الڈی اے اس کو مکمل کروانا تھا نہ کنسٹرکشن کمپنی نے اس کو مکمل کرنا مناسب سمجھا اور نہ ہی کلائنٹ نے اس کے اوپر عمل درامت کروایا یہ کلائنٹ تو غموش ہے کلائنٹ تو اندہ بن چکا ہے بیرہ بن چکا ہے گونگا بن چکا ہے ایکزیکٹلی ان کا تو دہان ہی نہیں ہے نا کہ ہم نے یہ پروجیکٹ مکمل کیا ہے عوام کے پیسے تھے وہ لگ چکے ہیں اب اس کے گردو نواہ میں جو عبادی ہیں نا یہ مال روڈ سے لے کے جلو موڑ تک جو صرف ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں رجسٹر ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں وہ ستائیس سوسائٹی ہیں ستائیس سوسائٹیوں میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے سڑک مار کرنی ہے کس طرح کرنی ہے شیخ صاحب میں آپ کو واپن آتا ہوں ہماری بچی ہماری بہن میرے سے بات کرنا چاہتی ہے بیٹا آپ سکول جاتی ہیں جی کس کلاس پر بڑھتی ہیں اور میرے پانیل پیپرز ہو رہے ہیں پانیل پیپرز ہو رہے ہیں آپ کتہ رہتی ہو میں سمیری ٹاون عزیز پلی پہ رہتی ہوں تو آپ یہاں سے کراس کرتی ہو روڈ میرا روز آنا جانا ہوتا ہے اور روز کے سمیننز ہے آپ کو بتا ہے کہ یہاں بہت دارا ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جی دیکھا ہے کہ ابھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے میری دادوں کا ایکسیڈنٹ ہوئے ہے جس کے ساتھ ہوا تھا اسی جگہ پر ہوا تھا اور بہت برا ہوا تھا میری دادوں اب تک چلنی پاڑی ان کا پور منٹس ہو گئی ہے پور کلاس کے بچے ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی جی سکول میں گئی پور کلاس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی جی صرف دور پر بھاگ رہا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی یہ بچے دیکھیں ناظرین بیٹا کونسی کلاس میں بڑھتے ہو وان وان کلاس میں کیا نام ہے امان امان آپ کے ساتھ سے بڑھتی ہو وان آپ کے کیا نام ہے پیزا پیزا یہ آپ کے بچے ہیں میرے بچے اب اب ان کو پیدل لے کر آرہے ہیں پیدل لے کر آرہے ہیں بڑی ہےوی ٹرافک ہے بڑی ہےوی ٹرافک ہے اور بڑی میز رفتار میں بہت زیادہ ہے ادھر تو آنا جانا اتنا دشوار ہوا کہ جیس اس کا حساب نہیں ہے صبح کے ٹیم بھی دوپیر کے ٹیم بھی شام کے ٹیم بھی بہت زیادہ رہا ہے بڑیوں کا کام شروع ہے یہ نہیں ابھی تک کمپلیٹ ہوا ہے بچ باشرک کی امدہ گئی ہے اس کے بعد انہوں نے ادھر کوئی کام نہیں کیا حالانکہ یہ بننی چاہیے یہ سامنے والے گنمنٹ سکول میں بڑھتے ہیں بچے اور آپ لوگی رہائیش کی طرح ہے ادھر ہے آپ کو ہر صورت یہ سڑک کراس کرنی ہے بلکل دو ٹیم تین ٹیم بڑھنے بھی جانے ہیں لینے بھی آنے ہیں چھوٹے بچے اپنا جگر کا ٹکرہ اس کو کبھی ایک کو ادھر پکڑا ہے ایک کو ادھر پکڑا ہے سکت کو اٹھا بھی نہیں سکتے سڑک روس کرانی ہے میرے ابھی ساس آرہا بہت تیزی سے ڈر لگتا ہے گبرا آگا پرا کے سڑک روس کرانی پڑتی ہے یہ دیکھیں پیچھے یہ پیچھے دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد نے سکول کے بچے آرہے ہیں میں چاہوں گا کہ کچھ اور لوگوں سے میں بات پروں اسلام دیکھوں سریعے آپ کے بچے ہیں ہاں دی بہت تکلیف ہے پولر نہاں باندھی اندیک پریشانی ہیں ایک کومن نہیں کیا یہاں لیا کے تونشاڑیا انہیں ایکسیڈنٹ تھے اور انہیں چیزا کوئی صاحب نہیں اب بچے نہیں دیکھو ناں کونسی کلاس میں ہو در لگتر اگر کسی وجہ سے کمت یہاں پھول نہیں بنا سکی کم از کم اس طرح کا رینج ہو کہ جیسے سکول کا گیر کولا یہاں سے ٹرافک بلکل بلک ہو جہا ہے اور کوئی ٹرافک بارٹن دیا موجود نہیں ہوتا کہ جب چھٹی ہو رہی ہے ٹرافک کو روک دیا جائے بچوں کو کراس کر آیا جائے کوئی پولو سالہ نہیں ہو جا کیا جا آپ سے اتر بھی کھڑے نیچے آجان دے بچے مجھے ابھی ایسی سکول کی ہیڈگر بتا رہی تھی کہ فور کلاس کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے یہاں نمازہ سے اسے کو لیا کے جا رہا ہے بچے کی باپ کو رہی ہے کسی کا بچہ جا رہا ہے بلکل کوئی بھی یہاں پہ رہے ہیں بٹے ڈر لگتا ہے ش��搞 در لگتا ہے ڈرللبل ہو وگو اٹھ مستلیاپ کلاس 많이 لگتا ہے ڈرلل contrat کیا نام ہے آپ کا زہرا دو ہو جانسی کلاس میں ہو ون ون میں آپ کا کیا نام ہے آپ کی اتصال ٹکو من سلی کلاس میں ہو ون آپ کا کیا نام ہے نورف periodic کلاس پور اچھا ایک کام کرتے ہیں سب بچے مل کے اس کو کیمنے پر دیکھیں آپ نے کہنا ہے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ پلیز ہمیں بریج بنا کے دیں ہمیں پل بنا کے دیں سب نے کہنا ہے میں تھری کہوں گا ہم سب کہیں گے گورنمنٹ پلیز ہمیں بریج بنا کے دیں ٹھیک ہے ایک بچوں کی آواز تھی ناظرین یہ میں نے اس لئے سنوائی کیونکہ جب ہم بھولتے ہیں تو سرکار کو برا لگتا ہے جب ہمارے رپورٹر سوال کرتے ہیں بطور صحافی سرکار کو برا لگتا ہے ہم پہ لیبل لگایا جاتا ہے کہ ہم تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں یہ چھوٹے بچے معصوم بچے پھولو جیسے بچے یہ بھی آپ سے اپیل کر رہے ہیں یہ بھی آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ان کا مستقبل بچایا جائے یہ جتنے بچے سامنے سکول سے چھٹی ہو کر رہے ہیں سب بچوں کے دلوں میں خوف ہے وہ خوف اس لیے ہے کیونکہ ان کی ریاست ان کی سرکار ناکام ہے ناکام اس لیے ہے کیونکہ پچھتے کئی ماں سے بلکہ کئی سال سے یہ بچے پیڈل کروز کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو جو ان کے ساتھ سکول میں پڑھتے ہیں ان کو دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ کسی وزیر کا بچہ اس سرکاری سکول میں نہیں پڑھتا اس غریب بستی میں نہیں رہتا کسی مشیر کا بچہ کسی بڑے سیاستدان کا بچہ کسی بڑے بیروکریٹ کا بچہ یا ان کنسٹرکشن کمپنیز کا بچے جو ٹھیکے لیتے ہیں ان کے بچے نہ تو یہاں پڑھتے ہیں نہ یہاں رہتے ہیں یہ غریب کے بچے ہیں یہ پاکستان کے بچے ہیں لاہور کے بچے ہیں جن کی مجبوری ہے انہوں نے سکول بھی جانا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تاکہ وہ بڑے ہو کے پاکستان کا مستقبل روشن کر سکے اور انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے